موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ ساجد آپ دیکھ رہے ہیں پوفک اسلام چینل آج کی یہ ویڈیو بہت ہی الگ دھلگ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا افریقہ میں ہر سال جو ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے بہت ہی دھوم دھام سے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوکھی گھاس کے ذریعے سے مختلف قسم کی ڈریسز تیار کی جاتی ہے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان گھاس نمہ ڈریسز کے اندر کوئی انسان موجود نہیں ہوتا کسی انسان کو چھپا کر بٹھایا نہیں جاتا بلکہ ان خالی کونس کے اندر بے جان کونس کے اندر ان کی آبا و اجداد کی روحیں ان کی رشتہ داروں کی روحیں ان کے اندر داخل ہو کر اسی طریقے سے پرفرم کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں یا پھر یہ لوگ جس خدا کی پوجا کرتے ہیں زنگ بیٹو خدا کی وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان خالی کونس کے اندر داخل ہو کر اسی طریقے سے پرفرم کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں ان کی دعاو کو سنتے ہیں ایون کے ان سے باد بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ زنگ بیٹو کی روحیں محافظوں کا کام کرتی ہے یعنی حفاظت کرنے کا کام کرتی ہے رات دن ان لوگوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یعنی ایک سپرمین کی طرح کہیں پر بھی کچھ بھی پرابلمز ہو کچھ بھی پریشانی ہو تو یہ زنگ بیٹو کی روحیں فوراں وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں ان لوگوں کی پرابلمز کو دور کر دیتے ہیں یہاں کے لوگ یہ فیسٹیول ہر سال مناتے ہیں جس کو ووڈو بھی کہا جاتا ہے یا پھر زنگ بیٹو بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی مشہور فیسٹیول ہے اس فیسٹیول میں کچھ خاص قسم کی کون ہم دیکھتے ہیں جو سوکھی ہیوی گھاس کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا ڈریسس تیار کیا جاتا ہے جو بہت ہی مختلف طریقے سے پرفارم کر سکے اصل میں یہ لوگ زنگ بیٹو خدا کی پوجہ جو کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس فیسٹیول میں زنگ بیٹو ان کی آباؤ اجداد کی روحیں یعنی ان کے مرے ہیوے رشتہ داروں کی روحیں اس فیسٹیول میں جمع کرواتا ہے اور جو لوگ جن دیوی دیوتاو کو پوجھتے ہیں وہ یہاں پر اس فیسٹیول پہ آتے ہیں اور آ کر اسی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں یعنی ڈانس کرتے ہیں ان کے اندر گھس گے اور پھر ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں ان کے پروبلمز کو دور کرتے ہیں ایون کہ ان کی دعاو کو سنتے ہیں فیسٹیول کے ختم ہونے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ زنگ بیٹو جو ان کونز کے اندر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہ اچانک سے رک جاتے ہیں اور وہ مقامی زبان میں مائندر کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے گھومنا بند کر دیتے ہیں جن کی یہ پوچھا کرتے ہیں ان دیوتاو کی طرف سے ان لوگوں پر وہی کی شکل میں نازل ہوتی رہتی ہے مثلا ان کے بڑے لوگوں کو جن چیزوں سے زیادہ نقصان ہونے لگتا ہے تو ان دیوی دیوتاو کی طرف سے ان چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لباس کے اندر کوئی انسان موجود نہیں ہوتا بلکہ رات کے چوکی داروں کی روحیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے حفاظت کا کام کرتے ہیں زنگ بیٹو روایتی مغربی افریقی ووڈو ہیں اور بینین میں رات کے محافظ بھی ہیں حفاظت کرنے والے ماضی میں زنگ بیٹو گاؤں کے پولیس اہلکار تھے اور لوگوں کی امن و امان کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے تھے وہ مجربوں کو کم کرنے اور اس کے باشندوں کی حفاظت کے لیے سرکوں پر گشت کرتے فرتے تھے اور رات کے وفت میں سرکوں میں چوڑاوں میں ادھر ادھر گشت کرتے گھومتے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی برا کام نہ کر سکے اور اگر کوئی برا کام کرے ان کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دے تو فوری طور پر اس کو پگڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور پھر ان لوگوں کو اسی طریقے سے جو سزا تزویز کی جائے گی اس طریقے سے سزا دی جائے یہ لوگ زنگ بیٹو خدا کی پجھا دی کرتے ہیں اور ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور ان کے نام پر قربانی بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز کافی سارے موجود ہیں جو کافی مشٹریس ہیں یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسی ویڈیوز دیکھے ہوں گے ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کونس میں ڈانس کرتی ہی وہ روحیں اس وقت غائب ہو جاتی ہے جب ان کونس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے ان کے اندر کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن سوال یہ ہے کیا ایسا واقعی ممکن ہے کیا یہ سچ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے یہ لوگ جو ان ویڈیوز میں دکھاتے ہیں یا پھر یہ نظر کا دھوکہ ہے جس طریقے سے ہزاروں سالوں سے مذہب کے نام پر لوگوں کو بے قوف بنانے کا کام کیا جاتا ہے اور لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر اور پیٹ پالنے کا کام کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ثبوتوں کے ساتھ ان کالا جادو اور روحوں کے حقیقت کو جانیں گے اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا پھر لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ ذرا سوچیں کہ خالی کونس ہو جو ڈانس کر سکتی ہو اور لوگوں سے بات کر کے اپنا حکم سنا سکتی ہو جس طریقے سے نبی کے فاس فرشتے وحی لے کر آتے تھے اسی طریقے سے یا کھالی کونس لوگوں کو اپنا پیغام پہنشانے کا کام کرتی ہو یا پھر رات کے ٹائم پہ یہ کھالی کونس ان لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ پولیس فورس کے طور پر کام کرتی ہو اور لوگ ان کو سجدہ کرتے ہو اور نائٹ گارز کہہ کر ان کی عبادت کرتے ہو جی ہاں یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ افریقہ کے کونینٹ میں افریقہ کے ویشت ملک گھانا بینین ٹوگو اور نیجریہ کے ایک خاص قسم کے مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں جو زونگا بیٹو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہر سال ان فیسٹیول میں ان کی نظرانوں اور خربانیوں کو قبول کر کے ان سے خوش ہو کے ان کے تمام مرے ہیوے رشتداروں کی روحوں کو جمع کرتا ہے اور ان لوگوں سے ملاقات کرواتا ہے اور یہ لوگ ان روحوں کو تحفے بھی دیتا ہے مثلا چھوٹے جانور مرگے بکڑے یا پھر کینڈیز وغیرہ دیتے ہیں دوستو آنکھوں کا دیکھا ہوا ہر چیز صحیح نہیں ہوتا اگر میں آسان الفاظ میں ان لوگوں کے حقیقت بتانا چاہوں تو اس کا جواب ہا بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی کیونکہ بتاتے ہوئے کچھ لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ثبوتوں کے ذریعے سے بات نہ کی جائے اور آپ کو یہ چیز ماننا پڑے گا کہ اگر کالا جادو اپنی اصلح حالت پر موجود ہے تو وہ افریقہ میں سب سے زیادہ زور و شور پر ہے سب سے پہلے جادو کی حقیقت ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کالا جادو کا مطلب جنات و شیعتین سے مدد طلب کرنا جنات و شیعتین سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے جنات و شیعتین سے ایگریمنٹ کرنا ان کے بتائے ہوئے ہر بات پر عمل کرنا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کالا جادو کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے کیونکہ جنات و شیعتین کی عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا جنات و شیعتین اس چیز پر خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ جنات و شیعتین ہر وہ غریض کام کرتے ہیں جو بھی ان لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے اور یہی جادو کبھی کبھی ان لوگوں کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے ان لوگوں کی ہر وہ خواہش کرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک بات ہے ان فیسٹیولوں میں کالا جادو کا دخل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جنات و شیعتین کھلے عام لوگوں کی نظروں کے سامنے سرکش نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے یہاں تک بات ہے کہ ان کونز کے اندر داخل ہو کر پرفارم کرنے کی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جنات و شیعتین کھلے عام لوگوں کی نظروں میں آنا ہی نہیں چاہتے اور ان کونز کے اندر داخل ہو کر اس طریقے سے حرکت کرنا مطلب گویا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی ہے تو وہ اس طریقے سے ڈانس بھی نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے جیسا ہی ہوا ڈانس کرنا مطلب جادو نہیں ہوگا جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی بے جان چیز کے اندر اچانک سے جان آ جائے اور اس طریقے سے حرکت کرنے لگے ڈانس کرنے لگے اور لوگوں سے بات کرنے لگے یہ چیز تو قدرت کے قانون کے خلاب بھی ہے اور سائنس کے خلاب بھی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر جادوی ویڈیو بھی نہیں کہہ سکتے ہاں آپ ان ویڈیوز کو سرکش کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد کی روحیں یا پھر زونگا بیٹو کی روحیں بے جان کون کے اندر آ جاتی ہے آپ اس کو جادو نہیں کہہ سکتے بلکہ سرکش کہہ سکتے ہیں یہ لوگ ٹرک کر کے اور کئی مہنوں کے ٹریننگ سے آپ کی دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں اصل میں ان کون کے اندر کسی شخص کو چھپا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہلا ہلا کر اس شخص کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کون کو اوپن کرنے والے ہیں یا پھر ان کو اوپر اٹھانے والے ہیں پھر اندر جو بندہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اندر ہی ایڈیس ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں یا پھر کیمرہ کے سامنے وہ شخص نہ آئے آپ ان کونز کو غور سے دیکھیں اس کونز کے اوپر اس طریقے کا شیپ بنایا ہوا رہتا ہے جو کافی مضبوط ہوتا ہے جس کو کوئی بھی انسان اندر سے آسانی سے اٹھا سکے اور اس کو اچھے طریقے سے گھوما بھی سکے اور اس کو لے کر اچھے طریقے سے ڈانس بھی کر سکے اگر ان کونز کے اندر اس طریقے سے مضبوط شیپ نہیں بنایا جائے گا تو پھر اندر رہنے والا کسی بھی انسان کے لئے اٹھانا یا پھر اس کو لے کر ڈانس کرنا اور بھوننا مشکل ہو جائے گا ویسے اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو مجھے ایک ویڈیو ملا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں سے ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی مس کمیونکیشنز کی وجہ سے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا ابھی نہیں نکلا تھا اتنا وقت اس کو نہیں دیا گیا اتنا ٹائم نہیں ملا تب تک ان لوگوں نے اس کون کو اوپر کیا جو بندہ اندر چھپ کر بیٹھا تھا وہ ظاہر ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے یہ مکمل طریقے سے لوگوں کو بے قوف بنانے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کی جہادت کا فائدہ اٹھا کر بذہب کے نام پر بزنس کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی جو مرادیں ہوتی ہیں جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پرچی میں لکھ کر کسی پادری کے ہاتھ دے دیتا ہے اور پھر وہ ان کو ان کونز کے اندر ایک باکس میں رکھ دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زنگا بیٹو خدا جس کی تم پوجہ کرتے ہو وہ تمہاری ان پریشانیوں کو دور کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پرچے ہیں جو لوگ لکھ کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے پروبلمز کو بتاتے ہیں ایسے میں میرے ذہن و دماغ میں ایک سوال ہے کہ اگر اسی طریقے سے سب سے زیادہ غریبی کیوں ہیں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں صحیح پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ایسی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں تو پھر زنگا بیٹو خدا کو کہہ کر جبکہ یہ لوگ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں تو پھر اپنے لئے بڑے بڑے بلنیز کیوں نہیں بنا لیتے یا اپنے لئے اچھے لذیز کھانے کیوں نہیں منگوا لیتے تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا شاہی ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ہے آپ ان کونس کو غور سے دیکھیں تو ان کے سامنے کی طرف چھوٹے چھوٹے وینڈو بنائے ہوئے ہوتے ہیں کیا روحوں کو دیکھنے کے لئے ان کھڑکیوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سراخوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اچھے سے ڈانس کر سکے آپ اس کو دیکھیں ساپ طور پر ہاتھوں کی بازو حرکت کر رہی ہوتی ہے اب ذرا غور سے دیکھیں گے یہ کئی مہنوں تک اس طریقے سے ٹرین لیتے ہیں تاکہ اس طریقے کے ڈانس کر سکے اس طریقے کا پوفرم کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ یہ ریال ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اور بھی زیادہ مزید سمجھ میں آئے تو آپ اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو سلامت رکھیں